بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زوننون المصری ایک دفعہ اپنی چھوٹی بچی کے ساتھ مچھلی کا شکار کرنے گئے جب دریاں میں جال پھینکا تو ایک مچھلی جال میں آئی بچی نے اس مچھلی کو پکڑا تو دیکھا تو وہ مچھلی اپنے دونوں ہونٹ ہلا رہی تھی تو بچی نے اسے دریاں میں واپس پھینک دیا حضرت زوننون مصری نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تو نے یہ کیا کر دیا اتنی مشکل سے مچھلی ہاتھ آئی تھی اور تم نے واپس پھینک دی بچی نے ارض کیا کہ جو چیز اللہ پاک کا ذکر کرتی ہو میں اسے کھانے کے لیے راضی نہیں ہوں حضرت زوننون مصری نے فرمایا اے بیٹی اب ہم کیا کریں بچی نے کہا کہ ہم اللہ پاک پر توقل کریں گے اور وہ ہمیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا چنانچہ آپ نے شکار چھوڑ دیا اور دونوں باپ بیٹی شام تک اللہ پر توقل کر کے بیٹھے رہے شام تک ان کے پاس کوئی چیز نہ آئی جب عشاء کا وقت ہوا تو ان دونوں پر اللہ تعالی نے آسمان سے دسترخوان اتارا اس میں ترہ ترہ کے کھانے تھے اور یہ بارہ سال تک ہر رات کو نازل ہوتا رہا موسیقی